اسلام علیکم دوستو کیا حال چلیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں نبید عباس اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آن لائن رشتے تو دوستو آپ سب جانتے ہیں ڈیلی بیسک میں میں نے رشتے لے کر آپ سب دوستوں کی قبلت میں حاضر ہوتا ہوں تو آج بھی ایک نیا رشتہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آج میرے پاس رشتہ آیا ہے یہ قریشی کاش فیملی کی بیٹی ہے ایج کی بات کی جائے تو انتیس سال ان کی ایج ہے 5.3 ان کی جو ہے ہائٹ ہے یہ سنگل ہیں گولڈ لوکنگ سمارٹ فیر کلر ہے ان کا ایجوکیشن کی بات کی جائے جو بیچلرز ان فائن آرٹ ان کی ایجوکیشن ہے اور مسلک کی بات کی جائے تو مسلک ان کا اہل سندت والجماعت ہے بات کی جائے شہر کی تو یہ اسلام آباد شہر میں رہتے ہیں ان کا ذاتی مکان ہے اسلام آباد شہر میں اس سے پہلے کہ ہم ان کی ڈیمانڈ ان کی ریکوئرمنٹ کی طرف بڑھیں آپ سب دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی دوست میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ آپ سب دوستوں کو نئے آنے والے رشتوں کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ وقت پر ملتی رہیں تو بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں ان کی ڈیمانڈ کی طرف تو انتیس سے تینتی سال کے درمیان ان کو رشتہ درکار ہے لڑکے کی ہائٹ 5.3 سے 5.5 تک ہونی چاہیے لڑکے کی ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو لڑکے کی ایڈوکیشن ہے وہ کم از کم باسٹرز ہونی چاہیے اس کے لئے بات کی جائے کہ ان کو رشتہ کی شہر سے ریکویرڈ ہے تو اسلام آباد اور لاہور شہر کے رہنے والے اس رشتے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لڑکے کا جو مسئلہ کہ وہ اہل سنت ہونا چاہیے کاسٹ سے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے جیسا کہ ان کی کرویشی کاسٹ ہے لیکن اوپن کاسٹ کوئی بھی اچھی کاسٹ سے رشتہ ہو تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے لڑکے کی اپنی اچھی جوب ہونی چاہیے یا پھر بزنس ذاتی بزنس ہو اس کے علاوہ جو ہے گھر جو ہے لڑکے کا ذاتی ہونا چاہیے رینٹ والے اس رشتے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں جن کا رینٹ کا گھر ہو اس کے علاوہ کوئی ان کی سپیشل ڈیمانڈ نہیں ہے تو ویڈیو کو ڈسکرپشن میں جائے وہاں پہ میرا آپ کو فیس بک پیج کا لنک مل جائے گا مجھ سے ضرور کانٹیک کریں ویسے آپ فیس بک پہ سرچ کرنا چاہے تو آن لائن رشتے فیس بک پہ سرچ کریں وہاں پہ آپ مجھے اپنی ڈیٹیل اپنی پروفائل ویڈ پکچر بھیج دیں تو میں ضرور آپ سے کانٹیک کروں گا تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے دن ایک نئے پرپوزل کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آن لائن کے بان